رات کے اندھیرے میں وہ چھکے سے آتا ہے نہ لوٹ کرتا ہے نہ چوری بس اس کے نشانے پر ہے شہر کے چوکی دار تین دن میں تین ہتیا سٹون مین کلر کا آتنگ مدد پردیش کے ساگر میں لوگ دہشت میں ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں خبر آئے ہوئے ہیں اور یہ خوف ایک انجان سائے کی وجہ سے فیلا ہوا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا لیکن جس نے دیکھا اس کی لاش سبہ خون سے لطپت ملتی ہے تاری 27 اگست جگہ کینٹ تھانے علاقہ ساگر سب سے پہلے ساگر پولیس کو 28 اگست کی صبح ایک ہتیا کی سوچ نہ ملی یہ ہتیا کینٹ تھانے علاقے میں ہوئی تھی ایک کار کھانے میں تینات کلیان نوٹی نام کے چوکیتار کو پی رہمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا پولیس نے ماملے کی جانٹ شروع کر دی لیکن دوسرے ہی دن پولیس کو ایک اور سوچ نہ ملی جس نے ساگر پولیس کے پیرو سلے زمین کس کا دی تاری 29 اگست جگہ سیو لائن تھانے علاقہ ساگر سوچ نہ ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی تو وہاں بھی ایک بجور شمبو نارائر دوبے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا پتھر سے کئی وار کیے گئے تھے جس شخص کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تاری 30 اگست جگہ موتی نگر تھانے علاقہ ساگر 30 اگست کی رات کو موتی نگر علاقے کے ایک مکان کی رکھوالی کرنے والے چوکیدار بنگل ایروار کو نشانہ بنایا گیا ہتھیا کرنے والے نے صرف ایک کے بعد ایک کئی حملے کیے تھے اور چوکیدار بنگل کی لاش صبح پرامت ہوئی تھی یہ سیریل کلر صرف چوکیداروں کو نشانہ بناتا ہے ان کے صرف پر وار کرتا ہے نہ کوئی چوری کرتا ہے ایک کے بعد ایک ساگر میں ہو رہی ہتھیا کو لے کر پولیس بھی پریشان ہو گئی اور پھر کڑی سے کڑی جوڑنا چیرو کیا سائیکو کلر کا مقصد صرف ہتھیا کرنا ہے گھٹنا اس طرح سے پولیس کو کچھ گائب نہیں ملا سائیکو کلر کا ارادہ چوریا لوٹ پارٹ نہیں ہے چوکیداروں کو ہی نشانہ بنا رہا سائیکو کلر پتھر سے صرف پر تاور دوڑ وار کرتا ہے پتھر سے صرف پر تاور دوڑ کرتا ہے وار تینوں واردہات کو جوڑ کر پولیس نے تفتیش کرنی شروع کر دی اور سی سی ٹی وی فوٹے خان لے شروع کر دی تو وہی پولیس نے ایک اس کیچ بھی جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے آروپی پر تیس ہزار روپے کا انام بھی گھوشت کر دیا آخر کار پولیس نے ساگر میں واردہات کو انجام دینے والے سائیکو کلر کو بھوپان سے گرفتار کر لیا جس نے ساگر میں ایک کی بات ایک خطیا کی واردہات کو انجام دے کر پولیس کو چنوٹی تھی تو وہی لوگوں کی دلوں میں خوف بیٹھ گیا جس کی بات پولیس نے اس سیریل کیلر کو پکھڑنے کے لیے ٹی میں پناہ دی تھی وہی مطلبردہش کے گریونتری نروتو مشرا نے لوگوں سے سافتہان رہنے کی اپیل کی گھٹنا سنگیان میں پساسن کے آئی ہے میری بھی پولیس عدیق شکسی جی سے بات ہوئی ہے سبھی سمپون پولیس کو ایلیٹ موڈ پر وہاں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر ہمارے راتری گستو بالے چوکیدار اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی سب کو ایلیٹ موڈ پر کیا ہے ساگر پولیس پر ایک ایک سیکنڈ بھاری پڑ رہا تھا اور ہر ڈھلتی ہوئی شام کے ساتھ لوگوں میں خوف بڑھنے لگا نہ جانے کب اور کہاں سے کسی واردہات کی خبر آ جائے تو مادی پردیش کی سائیکو کلر سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ساگر کے سائیکو کلر کو پولیس میں گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بھوپاد سے سائیکو کلر کو گرفتار کیا ہے ساگر میں ہتیا کی تین واردہ کو اس نے انجام دیا تھا شیو پراساد نے ساگر میں ہتیا کی تھی جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے CCTV فوٹیج بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے تین سیکنڈ کا وہ فوٹیج اور اس کی مدد سے ہی اسے گرفتار کیا گیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہی وہ سائیکو کلر ہے جس نے ہتیا کی تین واردہتوں کو تین دن میں انجام دیا اس کے نشانے پر شہر کے تمام چوکیدار تھے رات کے اندھیرے میں یہ نکلتا تھا اور انہیں نشانہ بنایا کرتا تھا لیکن اب یہ پولس کی گرفت میں فلان آ چکا ہے اور ساغر سے ہمارے سیوگی منوش شرما اس وقت لائف جڑ چکے ہیں منوش گرفتاری ہو چکی ہے سائیکو کلر کی اور کیا کچھ جانکاریاں سامنے آئی ہیں مطلب پولیس کی ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ تین ہتھیاں کی ساغر میں تین چوکیدار نشانے پر آئے ساغر میں اس کے بعد چوتھا چوکیدار ساغر سے نکل گیا بھوپال کے لیے اور بھوپال میں چوتھے چوکیدار کی ہتھیا کی تو ایک بڑی پولیس کی کامیابی ہے کیونکہ جو سیریل کلر ہے یہ سائیکو کلر ہے مطلب پولیس کے لیے اس کی جو تفتیش ہے گوئی سے دو دو تین دن سے جو پولیس ہے وہ راتوں کی دین پولیس کی بھی اڑی ہوئی تھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ترو نائک جو کی ایس پی ہیں یہاں پہ ساغر زلے کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتائی دوں گا کیونکہ ساغر زلے میں سب کی نیند اڑی ہوئی تھی لوگوں کی اور مجھے لگتا ہے دو تین دن سے تو آپ بھی نہیں سوئے یہ بہتی گمبیر گھٹنائیں تھیں ساغر شہر میں جو ہو رہی تھی اور تین گھٹنائیں یہاں پہ ہوئی تھیں پچھلے شہر دنوں میں اور اس کے بعد سے اور تب ہی سے جو پہلی گھٹنائیں اس کے بات سے ہی پولیس کی ٹیم اس میں سترک ہو گئی تھی کیونکہ یہ بلائنڈ مرڈرز تھے اور بلائنڈ مرڈرز میں جہاں پہ کسی پرکار کا کوئی ساکشہ ایویلیبل نہیں تھا ہمارے پاس اور کسی پرکار کا کوئی موٹیف کلیر نہیں ہو رہا تھا تو اس کو پتہ ساجی کرنا ایک بہت بڑی چناؤتی تھی اور اس سے زیادہ بڑی چناؤتی تھی کیسے عام جنتہ کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے اور اس میں اور کوئی گھٹنا روکی جا سکتی ہے تو لگاتار پولیس نے تطور سے کار کیا ایویڈنس ہی گھٹے کیے اور آروپی کو ہندوستان کے سب سے نمبر ون نیوز چینل نیوز ایٹرین انڈیا پر ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایک سیریل کلر چوکی دار کو ہی کیوں نشانہ بناتا تھا نہیں یہ سپیسیفیکلی چوکی دار کا ایشیو نہیں ہے یہ ابھی تک کی پوشتاچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بھی کوئی ایسے ویکتی جو اکیلے پائے گئے سوتے پائے گئے اکیلے سوتے پائے گئے تو ان کو اس نے ان کے ساتھ ایک گھٹنا کاریت کی ہے ابھی اور ڈیٹیل پوشتاچ کی جا رہی ہے پوشتاچ میں اور جیسے ساکش آئیں گے اس کے سابطے کاروے کی جائے گی لیکن ابھی سر سامنے جو ہے تین چوکی دار ساگر کے ایک چوکی دار بھوپال کا ابھی تو صرف چوکی دار سامنے اس میں یہ کوریلیشن ہے کیونکہ چوکی دار رات کو اکیلے رہتے ہیں اکیلے سوتے ہیں اس کا جو موٹیو اس نے ابھی پرتم جشتہ بتایا وہ بتایا کہ جو بھی اکیلے سوتے ان ویکتیوں کے لیے ہم اس کو چوکی دار سمجھ لیں یا کوئی بھی ایسے ویکتی جو اکیلے سوتے ہیں اور باقی یہ انویسٹیگیشن کا میٹر ہے انویسٹیگیشن میں جو بھی کچھ آئے گا اور چونکہ ابھی کہنا بہت ہی جلد باجی ہے اور آروپی کو گرفتار کیا ہے کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو جیسے ہی اور کچھ پتہ جلے گا تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں شامل کریں آپ کی پولیس نے مطلب دو دن میں انویسٹیگیشن کیا ہم کہیں کہ مطلب ایسی کون سا سوراک تھا ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اب جو قانون کے کہتے ہیں ہے کہ لمبے ہاتھ اپرادی تک پہنچتے ہی ہیں یہ لمبے ہاتھ کیسے پہنچے اس میں ہماری کئی ساری ٹیمیں اس میں لگی ہوئی تھیں اور یہ لگاتار اس میں کار کر رہی تھیں ایویڈنس ہم لوگ بہت ہی بعض طریقے سے اکترت کر رہے تھے تو ایویڈنس کو اکترت کرنا ان کو انالیسس اور انالیسس کرنے کے بعد ایویڈنس کو اس حساب سے یوز کرنا کہاں پہ کاروائی کرنا ہے تو اس کو لے کے بہت ہی برہد اس طرح پر کام چل رہا تھا شہر کے سبھی تھانہ پرواری اس میں بڑی کامیابی ہے پولس کے لیے لیکن آخر اس سائیکو کلر کی منشہ کیا تھی یہ سب کچھ اب پوشتاش میں سامنے آئے گا ایک اور